موسیقی ہماری نے بھولے ہرڑوں اس کو اندر سکتے زکسات میں ہماری نے وہاں لکھتے ہیں ہماری نے وہاں لکھتے ہیں اوری تاہاں لگا زور سے کبھیو اور جب رہاں لکھتے ہیں اور زور سے زور سے اور جب رہاں لکھتے ہیں ہماری اگر تاہاں کرنے لگا اس کے اندر سے ہاؤں لگا اوہ تیزی سے اور ہی تاہاں لکھتے ہیں زور سے کیسی اڈے کون کھارا اس کے اندر واٹھ کے ٹیم پہ موسیقی کہیں کہاں سے آدھا انہیں کون سے گھن سے جلپی کے بارے میں سے ہمارے کاؤں میں اور یہ بچی کہاں ملی اس کو یہ دھوڑا دھوڑے گئی تھی کہاں گئی تھی موسکانی کہاں ملی اس کو وہاں پر پا ہے وہاں ملی ہاں اور تیس انڈے کھا رہا ڈھوڑے گئی تھی کھا رہا ہوتا ہے وہاں ملی اس کو اندر سے تھی ڈھوڑے گئی تھی کھا رہا ہوتا ہے وہاں بلتا میں چھوٹی ڈھوڑے گیا ہاں می کو ڈھوڑے گیا ہاں کھا رہا ہوں جگرڑ دوس کو اندر سے اور تی analog سے آنکھ لگا اس کے اندر آورت بھیکتی ہیں جھنکے ڈالتے ہے ہمارے پٹے بچھتے ہیں کہ ہاں سے انہیں وہ بھی ب PALچے چلاکں ان کو جگرڑ کے نارا خوب کرادر آنکھ اس کو مارا کے کب لی جانے کتا ساتھ میں موسکان کو دو چار دن ملی جانے والا تھا اچھا یہ اممہ اس میں دیوالی کے اممہ ساتھ میں لی جانے کا تھا کون بلا لی جاؤ بلکے اس کو بھائیت 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 کیوں لی جانے کا تھا کیا دشمانی اس کے ساتھ میں ہمار کے لئے جانے کا اس کو سوسائٹ کر کے بیماری ڈال کے کائسا کر کے بیماری ڈال کے کائسا کرنے آلتے کیا کرنے آلتے ہیں تو آئی نا آمی چلی نا آمدے رہاں پر گاڑی داروں گاڑی لا کے نکل دینے آلتے ہیں اس کے آن میں چھکنے کے گیانی والی اماس میدھی والی کے جہاں ڈکھڑ لو اس کو اور تے جکسات میں اور کیا کیا پریشان رہتے ہو�illย مجھے دھر لو gözڈہ ڈک dessر hockey ڈکو geworden کہ بہدین ان کے مئة کو Gunuba ڈک Jagd呢 ہوا ر drop it ڈتی؟ ہمت 팀 ڈکو ڈکسے weep for it ڈکو 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 ray companu ڈد 있다 �obil уже机 دنگا اس پیسے ہو موازم جتے نکتے ہیں موسکو پرسلا آتا ہے مگو مارکے ہیں مارکے لئے مغلقے جانے کا انگو بھی کہ آپ تک مارنے کا ہے نکلے ہیں اور یہ جادو کرا کون یہ موسکو ٹکے میں بھشمانی کیا تھی مغلق ہے نام کیا اس کا اس کا نام ہے سورج اس کا نام ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے بڈی چھو اس کا نام ہے سمیع اللہم 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 اللہ تعالیٰ لائے خلقی محمد والاسحابیت من رحمت 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 آق لگاو سکندر تیزی جگرلو سکو آق لگاو سکے ہاتھ میں بھی آنگ لگاؤ آنگ لگاو سکے ہاتھ میں آٹھ کے لئے لگاو وہاں تھا دونوں دونوں دو ٹپڑے دونوں آدھا کار کے بار ٹانگ دیتا ہوں دوہر سے بول میں چاہی سے آئے لی ہوں وہ میرے کو روز سکتا تھے وہ بولتے آنڈا کھا بچی کیا میں نہیں کھا آپ تو کچھ چھوڑ دیں دونوں آدھا کٹ کے بار ٹانگ دیں گے آنڈے ہونا مچھا ہونا تمہا کھا کم بفت ہو تمہارے باپ کا راج چبرہ انسان دنیا میں آپ کی پرشیان کر لے آورت کیا بولتی بولتی میں نے چھوڑ لے آلی تجھے کبھلی جانے والی مار کے آنڈا اب چھوڑنے بھی نہیں جیتی رات کبھلی جانے والی مار کے وہ تو اچھا نل سے آب ادھی والی کے بعد ادھی والی میں اماز میں جا کڑ کے رکھو ان کو سب نالاک کو ان کو زن زرہ دال کے مار مار کے ختم کراؤ ان کو کم بفتوں کو قائد کر آگلو ان کو شیشوں میں دال کے ان کو زمین کے اندر گاڑ دیں گے کم بفتوں کو پانچ کے وٹل میں دال کے زمین میں دفن کر دیں گے اس باپ کا رات چل رہا ہے کم بفتوں پرشیان کرنے کو تو با تو با کر جلدی اڑھا کے دون آدموں میں مار کے زور چاہیڑا کے تو با تو با بول کریں گے پریشان کو شکری کو calidad آدموں میں بچھاں اس کے اندر باڑ کے زور سے کیبارہ سیکھ دوبارہ د weary nay میک چھوڑ جھے اچھو honے خوش ڑھا کر لیں گے شکری کو شکری میں ملا کے کھلائے دیں موسکان کو چاول میں کس کے گھر میں بنا کے کھلائے تھے ملا کے چاول میں کس کے گھر میں چاور کے گھر میں کب کھلایا تھے صحیح سنبھول ابھی جمعیرات کے دن اچھا اس سے پہلے بھی کھلائے ہاں پچھے سال سے تدریسی کب سے کھلا رہے کب سے چل رہا وہ وہ لے سہر کرکے وہ لے سہر کرکے جو آپ کے پر مہر دے راہ کے پاس آج میں ہوں دے راہ کے پاس آج میں اٹھلو بھلو شہر کروں تو آج میں ڈیسٹ کروں ایک اچھیں کم سے ٹھنوں سے آئے تھے وہ کہاں تھا یہ راہ شہرن چاہتے ہیں مجھے یہ جو داستان ہے تو یہ مسئلہ کچھ ایسا چل رہا کہ بلائیں الگ الگ قسم کے جنہ تلگے شیعاتی میں لگے اور یہ سب الگ الگ قسم کے باہر رہتے ہیں یہ سب خود بخود چلتے نہیں ہیں خود بخود آتے نہیں ان کے دنیا سے ان کو لاتے پکڑ کے پکڑ کے لاتے چھوڑتے کلا کر یہ اس کے اندر چھوڑ دیا اللہ اور یہ بول رہے تھے کہ اس کو اماس کے لئے ٹائم پہ آگے پیچھے کچھ کرتے ہیں اماس کے لئے دوران اس کو ماننا ہے دیوالی کیسا بھیان کر رہتے ہو مغیر میں بار بار ایک بات بتاتا کہ کیا بولیں گے یہ جو نہ مانگے سیکھ وہ دردر مانگے بھیک کیونکہ یہ عمل کی یہ چیزوں کی ان سب کی خاص بات ہے کہ جو ٹائم پہ بھرتے جیسا بھرتے وہ سب روبر کرتے مارتے ہم نے اپل جاتے وہ اس سے پہلے اکر آپ عمل کریں گے جان بچیں گے عبادت کریں گے اللہ کے سامنے بڑھ کے سزدے کریں گے تو تم محفوز رہیں گے تم اس پرماتمار سے اس شکتی سے جھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے جس میں یہ سب کائنات کو پیدا کرا تو پھر تو تمہارا کو نگیٹیو طاقتیں ختم کر دیں گے پوزیٹیو طاقت کی قریب تم اگر نہیں جائیں گے تو پوزیٹیو جانے جا کے تم محفوز میں مل جانا پڑھیں گا نا عبادت کر کے جو جیسا کہ تو اندھیرے میں جب روشنی ہوتی کسا اندھیرہ چھڑ جاتا پھر ویسا یہ سب چیزیں چھڑ جاتے اور چھڑ کے تمہارے زندہ ہی میں روشنی ہوتا تھی جان بچیں اور تم اگر نہ مانگے سیکھ تو دردر پھر مانگے بھیج جو یہ باتیں جنات شیطان خبیز بلائیں کسی پہ رحم نہیں کرتے اور ان کو کچھ سمستہ نہیں ان کو جتہ حکوم دیے اکتتہ حکوم کی تعمیل کرتے برو بر مارتے پریشان کرتے یہ تمہارے سے دو ختم آگے چلتے اور دوسری بات یاد رکھنا ضروری چھ نہیں ہے کہ شیطان تمہارے آنگ میں آنا اور تمہارے آنگ میں آکے اس تمہارے پریشان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جادو ٹونے کی خاص بات ہے کہ جادو پتا ہی نہیں چلتا کیانسر پتا چلتا کیا کیانسر آخری سٹیج پہ پتا چلتا پیشنٹ ان کی آنسا ہوا تو جانتا ہونے کی بھی خاص بات ایسی رہی تھی کہ آخری سٹیج پہ ملے ملے تک جب تک تو بلائیں تمہاری جان لے لیتے تو وہ ہمارے پورا گھر بار رکھ پڑے ایکنومک کنڈکشن سے پریشان کرتے تھے مہادی حالات سے پائسے سے کمزور کرا کر کرز میں دوبا کے پھر تمہاں کو ختم کرنے کی قطاع رکھنے جاتے ہو یہ خاص بات ہیں تو یہ وباؤں سے یہ بلاؤں سے محفوظ رکھے اگر تم لوگ اس سے محفوظ نہیں رہیں گے تو تمہارے زندگیاں برباد ہو جاتے غرب ہو جاتے حلاق ہو جاتے سب خاندان تباہ ہو جاتا ملاق نہیں ہے جادو ٹونا کوئی معمولی بات نہیں ہے جادو ٹونا اس کو نہیں بلتے یہ چیز کو ہوا میں اڑا دو وہ چیز کو ہوا میں اڑا دو اس کا نام جادو ٹونا نہیں ہے جادو ٹونا ہے تمہارے روحانیت پہ وار کرنا تمہارے روحانیت وہ جو جادو بتا رہا تو مجیشین ہے بچہ وہ جو بھی ہے جادو گھر وہ کون سا جادو ہے وہاں میں چولی کھیلنے والا جادو گھلے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے نظر بند کر کے تمہارے بات اللہ میں وہ نہیں ہے جادو خطرناک سب سے خطرناک جادو جس کو بلتے تو وہ جادو ہیں نہ دکھتے ہوئے مار پڑھنا روحانیت کے اوپر دائرے گا کے حملے ہوتے روحانیت کے اوپر اس کو جادو بلتے تم بلیں گے یہ چیز ہوا میں اڑا کے بتا دو وہ گاڑی کو پلٹی مار کے بتا دو اس کو جاتو ہی بلتے ہو وہ کوئی ٹرک سے بھی کر سکتا ٹرک بتا کے بھی تمہارا وہ باتا لگ لیتی جادو ٹونا روحانیت پہ چلتا جیسا تم بیماری آتی اور جیسا اندر سے تمہاری پریشان کر لیتی گلا دیتی جسم کو سڑھا دیتی تو ویسا جادو ٹونا تمہار گلاتا سڑھاتا مارتا ہر تریخے سے پریشان کر کر کے مارتا اب اس کے اندر بڑھ کے آمد بھی دو تیس انڈے نہیں کھا سکتا ایم پوسیبل بات ہے تیس انڈے اندر بڑھ کے کھاتا وہ بھی بیان کر رہا تیس انڈے کھا رہے الگ الگ پسم کے بلائیں چھوڑے آلے پھر وہ بلائیں اس کے اندر بڑھ کرنے اچھے بھی کھا رہے ایک سوائز ایٹ ہے کیسے کھا رہے ہوں دو پسند آرے ہو اور ان ذات کا ایک انسی بلا ہے کہاں سے لگا ہے وہ تو سب بیان مجھے یہ سب باتوں سے اللہ کہنے سننے سے زیادہ سب کامل کرنے کی توفیق دے مجھے علم ہے اس بارے میں بول کر میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں نہیں تو تم کوئی بتا نہیں سکتا گھنے بھانگ رہے اور ڈبلیکیٹ جادو گرہ کم بختاؤں پر نالہ تو اللہ کی وہ لوگاں تمہاں بھرک کر دیتے ہلاک کر دیتے اور ہٹانے والا بھی تم کو نہیں ملتا عامل نہیں کامل نہیں کامل کامل ملے گا تمہاں کو عامل اچھی نہیں ہے صحیح طریقے سے تو کامل تو بہت دور کی بات ہے کامل اللہ چونتا کامل جس کو مہتا ہے تو یہ تم کو ملنا ہے زمانے میں بہت کم ہے اس لیے میں تم کو بار بار ایک بات بتاتا ہوں دنیا میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی جہاں تک میرا محصت جا رہا ہوں وہاں تک لوگ اپنے ذہن میں بات بٹا لو دعا مومن کا تیارے دعائیں یاد کرو زیادے سے زیادے قرآن پڑھنے کا معمول بناو نماز پانچ ٹائم کی پڑھنے کی کوشش کرو تم فجر میں اُڑھو تو سہیں تم فجر کا سجدہ کرو تو سہیں اللہ کے سامنے تمہاں کو زہر میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی طرح پیدا ہوتی تھی زہر میں کرتا ہوں تیار میں زہر بھی پڑھا میں سر پڑھتا ہوں سر پڑھے کے مغرب پڑھنا دل بولتا مسلمانوں اور مومنوں اور سب لوگوں اور اسے ایک بات سنوں تم بولتا ہے کہ آج رات کے نیند میں سکون نہیں آیا آج رات میں نیند نہیں آج اندھی بولی لیتا ہے ارجائے اخل کے اندھے کچھ بھی کر لو کیا بھی کر لو تُمہا کو نیند میں سکون ملینے سکتا جب تک تم عشاء کے نماز پڑھ کرنے سوئیں گے تو. تمہارے رات کے نیند کا سکون اُڑا دوں گا اللہ اللہ نے کہا عشاء کے نماز نہیں پڑھ کر سوئیں گے تو۔ نمازیں پڑھو عبادت پڑھو کروں گا تو تم محفوظ رہیں کہ صبح کی عبادت کریں گے فجر тобой چہرے پر نور رہنگا زہر کی عبادت کریں گے تو تمァارے برو پڑوتری کی جائیں گی حسر کی نماز پڑھیں گے تمہارے اولادیں تمہارے فارما بردار بنا دی جائیں گی مغusting اگر تم نہیں پڑھتےو چھوڑ دیتے تو تمہاری اولاد تم سے باغی ہو جائیں گی بعد میں تم علاج والوں کے ذہنے در کے ٹھوکرے کھاؤ کہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے دیوانہ بنا دو ضرورت نہیں ہے مغرب کی نماز پڑھو تمہارے بچوں کو تمہارا فرماوردار بنا دیں گا اللہ تم اثر کی نماز پڑھو تمہارا وہ طاقت اتا کریں گا اللہ کوئی میڈیسین کوئی دوا کوئی سپلیمنٹریا کوئی لینے کی ضرورت نہیں رہیں گی تمہاری روحانی تمہارے باڈی کو طاقت دیں گے روحانی پورپادار بنا دوارا اثر کی نماز پڑھیں گے تو تمہارا رات کے نیند کا سکون اتا کیا دیں گا کم وقت ہو آخل سے پیدا لو سمجھو اور تم اگر تحجد پڑھیں گے تو تم نے پھر اللہ سے مل گئے تم جا کے اور اللہ تم سے مل گا تم اللہ سے مل گئے ملو تو اللہ سے کیوں نے ایک آس سخت ضرورت ہے اللہ سے تم کو ملنا اور اللہ سے کیا بولتے تو ہم کلام ہونا اللہ سے تم کو ہم کلام ہونا ہے اور اللہ سے تم کو بات کرنا ہے تو تحجد کا وقت ہے تم کو بار بار بتا دی گیا اللہ کو اٹھو اور اللہ سے بات کرو اللہ تم سے بات کرنے کے لیے خود دربار کے اس کے حاضر ہیں اس کے تخت تاؤس کے ساتھ حاضر ہیں بہت حالہ ہے تمہارا کیا بولتے تو فائصلہ سننے کے واسطے فائصلہ دینے کے واسطے تمہارا سارا جو بھی پریشانیاں سمسیاں سن کر اس کا حل دینے کے لی ہے کوئی ڈھیل ہے چوتھے آسمان تک آگیا اللہ ہے تو تم سوتے پڑے نیند کے اندر گما دیئے شیطان تمہاں کو اٹھنے نہیں دیتا کیا بات ہے کیا بات ہے جب سہر کا وقت لگتا کوئی نیند گئیری کیوں آتی اتنی گئیری نیند آتی کیوں نہ کہ تمہارے پیر دباتا تمہارے گردن دباتا تمہارے پیٹ کے مالش کرتا ابھی ساتھ کیوں کرتا تمہاں کو اٹھنے نہیں دیتا نا تمہارا اٹھ جائیں گے تو پھر اللہ سے يا اللہ سے تو تمہارا امطلاب ہوں گاً پھر بات ہوں گی اللہ سے فرما highlighter don't get solution دنیائے والوں سے معلی ہے غلط بات ہے دنیا ولو سے مفقا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ تم اگر کوئی چیز مانگتے اور اگر تمہارا جوتا ہے اور وہ جوتا بھٹ گیا اور اس کو تم سول لگا رہے ٹاکا مار رہے اس کو پیون دینے کے لیے تمہارا بس ایک درم دو تینار یا جو بھی نہیں ہے ایک سوال جب کچھ بھی نہیں ہے تو تم اپنے باپ سے مانگو گولے اللہ پہلے پہلے تم جا کے اللہ سے مانگو تین بار اور اس کے بعد کیا بلتے تو جا کر پھر جس سے بھی تم گولے نہ مانگو گولے پہلے اللہ سے مانگو گولے اللہ خود زمین کیا کہ تمہارے ہاتھ میں نے دیتا اللہ اذباب بناتا اسے اذباب پائدہ کرتا پھر فیرون کو بھی پانی ملی جا کے غرق کر دیتا اور وہی پانی کو حکم دے کے موسیٰ کو راستہ دے کے باہر نکال دیتا پانی کی کوئی اوقات نہیں ہے فیرون کو ربا دینی کی موسیٰ کو راہا دینی کی اللہ دیتا اور نہ اور کیا بلتے تو اور نہ کوئی ایسا ہو کر سکتا میں بیان بھی نہیں کر سکتا وہ سارے بات ہیں مگر این شارٹ میں باتا دے رہا ہوں کہ پانی کی اوقات نہیں ہے کہ موسیٰ کو راہا دے دے اور پانی کی اوقات بھی نہیں ہے کہ فیرون گھٹ باتے اللہ کی حکم سے اللہ کی حکم سے اللہ کی حکم سے اللہ اذباب بناتا اللہ اذباب بناتا خود زمین پر نہیں آتا ایسا نہیں وہ تمہارا کے پانی ہٹا رہا اس کے شام کے علاقے کا ایسا ہی گاؤ یہ روح زمین سا گیالکزوں بھی کسی کی اوقات نے اس پر نور کے درہ برابر جیسے لیے اللہ سے مانگو ہر چیز پر خادر ہے اللہ ہر چیز پر خادر ہے جب اللہ ہر چیز پر خادر ہے اللہ سے مانگو اور دنیا دنیا اور نفسی نفسی مت کرو اپنے نفس کو مارو نفس بولے تو کیا چیز ہے خواہشات جو تم پوٹتے آج میں یہ لیل تم آج میں یہ خواہشات اس کو کم کرو یہ کم کراؤ کہ جیسا غلبہ تمہار کا خواہشات کو دادا ہوگا تو پھر شیطان کے اس میں چلے گا تم اور خواہشات کو مار کے تم ذکر اسکاروں میں بڑھیں عبادت میں بڑھیں تو وہ تم اللہ کے دعوں میں بیٹے گئے بنا ہوگئے اور اللہ بھی تم سے بہت محفت کرتا اور ہر وقت تمہارا ساتھ دیتا اور تم کو مومین بندوں میں شمار کر دیتا چن کے لیلے مومین بندوں کے اندر اور تمہارے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں دو قلم دے دیا لے ایک قلم سے تم لد و مومین بندے بلکے اپنے آپ ہو یا دوسری قلم سے ابلیس کے ساتھ بولکے لکھو اب تمہاری مرضی جیدر کی راہ کے جانا جاؤ تم کیا بلینے تم کا اخل عظیم دیا اللہ اخل عظیم کا استعمال کرو اور استعمال کر کر عمل اور اللہ کی راہ پر اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کی راہ کے رسل کو مضبوطی سے تھا اہل بیت کا عدب کرو سید تو دنیا میں بہت کم ہے سیدوں کا بہت زیادہ عدب اور اہترام کرو کیونکہ سیدوں کا عدب اور اہترام یدید نے نہیں کرا تو کیا عالم ہوا یدید کا حکومت کا اس کی اور اس کا عالم تم کو ہی پتا ہے اور سیدوں کا اہترام جنہوں نے کرے تم تب ہی تو عالم دے گھنے دنیا میں وہ پیسہ رکھا لالے پیسے ہوتے بات یہاں تک کہ آپ پنجتن پنجتن جو بلتا نا پنجتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے جو چادر آئی تھی واقعہ پڑھو نا وہ پتا چلیں گا اچادر اور لیے تھے اور سامنے تو بچوں کو بڑھا دیئے تھے اپنے مائنٹی پر ایمان حسن ایمان حسین کو اور امی حضور فاطم اور عزی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تھے انہوں بھی اچادر میں آگے حضرت علی جب آئے دیکھے تو حضرت علی بھی اچادر کے اندر آگے اچادر میں دعا کر رہے تھے آپ دعا فرما رہے تھے جب فرمایا گا کہ پنجتن ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سے تم بڑھو تو تم کو سب پتا چلیں گا کیا داستان ہے کیسے ہیں کیا معامل ہے اور اس دور میں میں تم کو ایک بات بتا دا ہوں تمہارے دین 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 تمہارے دین کے دشمن جگہ جگہ پیدا ہو گیا لے ایک پتھر اٹھائے تو اس کی نکچے کا سب دو مکوڑے نکلتے چار تو اسے سو مکوڑے بٹ گیا لے پتھر کے سو کوئی بڑھا میرے طرف آؤ کوئی بڑھا میرے طرف آؤ کوئی بڑھا میرے کہ آگے کے دور میں آخری وارث آپ بچے آلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتایا آپ امام زہین العابدین کیا میں آخری دور میں کیسا پتا چلیں گا مجھے کونسا فرخہ صحیح رہیں گا جو عبادت کی راہ پر صحیح چلیں گا اور اللہ اور اس کے رسول کا جنت کا حقدار فرخہ اور باقی تو سب جہنم کریں گے تو میں کیسا پتا چلیں گا تو آپ نے فرمائے کہ وہ دور ایسا رہیں گا آخری دور ہر فرقے والا عام انسان کو اپنے طرف کھیچیں گا تو انہیں دین حدیث کے باتیں ایسے پیش کریں گا اس کے سامنے کہ انہوں نے بلے گا یار انہیں تو صحیح بول رہا میرا دن مان لیا نمیان نو پر سے ادھر والا بلے گا ہمارے طرف ہاں یہ دیکھ دین حدیث کے باتیں تو وہ بھی فرکے والے کہ انہوں نے سنکے بلے گا یہ بھی صحیح بول رہا انہیں بھی صحیح بول رہا حدیث علاقے پیش کر کے بتا رہا خوران کی آیاتیں پیش کر کے بتا رہا پھر میں کون سے فرقے کو فالو کروں مجھے اتنے سمجھ رہا بھاگو بلکو نے خیلی اپنا اپنا اللہ اللہ کرتے پڑی گا جا کے تو اس دور میں میں کیسا پہچھانوں کے اور جنہوں اور ریال کون ہے جو اللہ کی راہ پر اور اس کے رسول کی راہ پر چل رہا تو آپ نے فرمائے کہ اس دور میں اے شخص اس دور میں صرف تُو نے یہ دیکھنا کہ محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف کون سا فرقہ پڑھتا وہی فرقہ جنت کا حقار ہے دیکھیں سبحان اللہ کتنی بات بتا دی انہوں نے کہ آخری دور میں یہ دیکھ لینا ہے شخص تجھے اوریجنل فرقہ کے ساتھ جنت میں جانا اوریجنل جماعت جو ہے باقی تو سب فرقہ ہے اوریجنل عاشق رسول تو تو کائیسا پچھانے گا تو یہ طریقہ ہے شخص باتیں تو سب دین حدیث کی سب ویسیت کریں گے تو ایسا بھوم رہی میری کھیچیں گے تو خون میں فرق نہیں کر سکیں گا حدیثیں نمازیں عبادت گزار نیک تجھے ویسے بتیں گے سب تم میں سے نہیں پچھان سکیں گا انسان کو صرف پچھاننے کا طریقہ یہ رہیں گا اوریجنل جو جنت میں جانے والا ہے تو وہ جماعت رہیں گی سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والی جماعت جانے والی ہے وہی جماعت حق جماعت رہیں گی شروع سے آخر تک دنیا میں یہ بات اب تم خود اپنے حصے جماعت سے دیکھ لو کون پڑھتا زیادہ درود شریف اور کون صحیح جماعت ہے اور بھی تمہیں گے کرنے سے مجمعہ رہا تو استخارہ کرنا اللہ کی مطلب لینا اللہ بولنا یہ ہمارے بھٹکارے کیا تیری رائے ہیں بتا ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کوئی بھی برک کرنے سے پہلے وہ کیا کرو مشورہ مشورہ کرنا اللہ سے بہتر رہیں گا سب سے زیادہ بتائے والا ہے تم اپنے لوگوں کی مرائے لے کر کام آگے کیا کرو اور کام میں بہتر رہیں گا کہ تم مشورہ اللہ سے لیں گے تو اور بھی بہتر رہیں گا تو تم استخارہ کر کے دیکھتے جاؤ استخارہ کی عملوں میں کیا ہے کون سی بات صحیح ہے دین حدیث کو تمہارے دین سے تمہاں کو گمراہ کرنے تمہاں کو دین کی راہ سے بھٹکانے تمہاں کو اللہ اس کے رسول کی راہ سے ہٹانے تمہاں کو تمہارے گدرو بہانے دین کی راہ سے ہٹانے کے واسطے ایک پتھر کے اچھے ہزار مکوڑے گھسکے بھٹکے والے تمہارا دین محفوظ نہیں رہے وہ ایسا کر دیا تمہارا کھانوں میں پینے میں ہر چیز میں کوڈنگ پھلانے غلیص چیزیں کوڑ کوڑ دال دیا لے سب کے اندر بہت بہت کچھ ہے وہ کیا بھرو اس لیے تمہارے پہ بھی واجب ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا ایمان کی حفاظت کرنا دل کے اندر تمہارے مور پیدا نہیں ہو سکیں گا اللہ اور اس پھر رسول کے موقع کا تو پھر تمہاری عبادتیں کچھ مطلب کی نہیں ہے کیونکہ یہاں سے دخل یہاں تک ہی رہیں گے اللہ سے زبان تک دل سے نہیں ہو جو دل سے عبادت نہیں ہوگی تو پھر وہ سجدہ فضول ہے جو سجدہ کیا بلتے تو دل جس سجدہ کے ساتھ میں سر جھکانے کو بندگی نہ سمجھ سر کا سجدہ تو فضول ہوتا ہے دل اگر سجدے کے ساتھ جھکتا ہے وہی سجدہ قبول ہوتا ہے بولی اللہ سجدہ کیا بلتے ہیں تو وہ اسی بات ہے اللہ کا انہی سننے سے زیادہ سب کنگل کرنے کو تحفیق دے چلو رو گھنے